دوستو آج اٹھارہ شابان جمعیرات کے دن جو شخص اس باپ کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نام کی مثال پورے خاندان میں دی جائے ہر بندہ اس کی ہی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھے ہر بندہ اپنے دکھ درد تکلیف لے کر آپ کے پاس آئے تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص آپ نے شابان کی یہ تیسری جمعیرات کو کر لینا ہے اللہ والوں اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو عزتوں فضیلتوں اور امیروں کے اس عالم مرتبے پر فائز ورمائے گا جہاں پر کھڑے ہو کر کامیابی بھی آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی اللہ والوں یہ شابان کا مہینہ ہے یہ اپنی تقدیر اور نصیب کو لکھوانے کا مہینہ ہے یہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گھر کی تمام پریشانیاں تمام دکھ تکلیف کو دور فرما دے اس کے گھر میں سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ پاک اس کی عزتیں پورے معاشرے میں عام فرما دے تو پھر اس وظیفے کو اور اللہ پاک کے اس مبارک نام کے عمل کو ضرور جس طرح جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے کر لیجئے گا جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ہی نہیں بدلتے وہ شابان کے مہینے میں کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم کے اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں اگر آپ اٹھارہ شابان جمعیرات کے دن اس نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں آپ سات سو کروڑ کی بھی حاجت لے کر بیٹھو گے نا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں جن کے گھر میں غربت ہے جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں اللہ والو آج رب زلجلال کا یہ صفاتی نام یہ جلال اسم آزم جسے پڑھنے کے بعد گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا پریشانیوں کا مسئیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور فرشتے غیب سے رسک اور دولت کے ڈھیر لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے اگر آپ بھی اپنے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھولنا چاہتے ہیں شابان کے مہینے میں ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے بہت سے لوگ اس مہینے کو ابھی تک لا پرواہی میں گزار رہے ہیں شب برات بھی گزر چکی ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات بھی گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی وقت موجود ہے ابھی بھی موقع ہے شابان کی دو جمعیرات باقی ہیں اور یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے میرے رب کریم نے چاہا جو عرش کا مالک ہے جو خزانوں کا مالک ہے جس کے خزانے قدرت میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھتا ہے پھر رو کر جس حاجت کے لیے مانگتا ہے رب کی ذات بیٹھے بیٹھے اس دندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے پھر شابان تو کملی والے آقا کا مہینہ ہے یہ مہینہ تو رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے جو لوگ شب برات کی رات میں نارب کو رازی کر سکے تو آج اٹھارہ شابان چومیرات کے دن رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں شرط سے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جس ترطیب سے بتاؤں گا آپ لوگوں نے ایک ایک بات کو اگر طریقے سے سنا اور اس وظیفے کو کیا اور اس عمل پہ آپ نے پورا پورا اترنے کی کوشش کری اگر آپ لوگ اللہ پاک سے بیٹھے بیٹھے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں یقین کریں میرا رب بیٹھے بیٹھے ہی بن تقدیر کے تعلق کو کھول دے گا اور آج رب کریم سے مانگتے وقت آپ لوگ ہچھکچاہٹ محسوس مت کیجئے گا آپ لوگوں نے ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھنی ہے کیونکہ اس اوقات میں آپ کے جیب اگر خالی ہی کیوں نہ ہو اللہ پاک کی ذات ضرور عطا کرے گی میرا رب وہ ذات ہے جو انسان کے چہرے نہیں دیکھتا وہ آمان نہیں دیکھتا وہ آپ لوگوں کے کردار کو نہیں ٹٹولتا اور نہ ہی وہ آپ لوگوں کے اندر جھاکتا ہے وہ صرف خلوص کا امیدوار ہے کہ اگر سچے دل سے خلوص کے ساتھ ہلکی سی آنکھیں نم کر کے بھی میری بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو میں ہر چیز سے نواز دوں گا میں فوراں راضی ہو جاؤں گا اللہ والوں جب رب راضی ہونے کے لئے تیار ہے تو کیوں نہ آج رب کو منا لیا جائے اللہ والوں یہ وہ برکتو والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ لوگ دس ہزار مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ستر ہزار عطا فرمائے گا آج رب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ لوگ سات سو کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو سات سو ارب روپے عطا فرمائے گا اللہ والوں وہ رب ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس کے پاس آپ نوکری کر رہے ہیں اس بندے کو بھی میرا رب ہے عطا فرما رہا ہے اللہ والوں جو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو پال سکتا ہے وہ آپ لوگ جو آمینہ کے لال کے امتی ہیں آپ کو کیوں نہیں دے گا آپ کو رس سے کیوں نہیں نوازے گا بس خلوص دل کے ساتھ ایک بار رب کی بارگاہ میں کوئی جھکے تو دیکھے کوئی اللہ پاک سے لو لگا کر تو دیکھے اللہ والوں اس دن کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا یہ موقع بار بار نہیں آئے گا یہ موقع اللہ پاک نے جو فراہم کرا ہے اگر آپ لوگ اپنے یقین کریں بنگلوں کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کو اس سے بھی نواز دے گا آپ لوگ جو مانگیں گے رب سے وہ دینے پر قادر ہے آج اپنے اردد دیکھیں لوگ چار چار پانچ پانچ گاڑییں وہ لے کر گھومتے ہیں وہ بھی کروڑوں کے مالک ہیں بڑے بڑے منگلوں میں رہتے ہیں بڑی بڑی جائدادیں ہیں وہ بھی رب کے دینے پر ہی ہیں وہ بھی رب کے دین پر ہی ہیں اگر رب ان کو دے سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے گا خدارہ مہ شابان کے مہینے میں آپ لوگ اس خاص وظیفے کو ضرور کر لیجئے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان اومان سعودی اریبیا بنگلہ دیش نپال مسکت اومان جاپان دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں اٹھارہ شابان جمعیرات کا دن آ جائے تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لینا ہے اور قرآن پاک کی اس سور مبارکہ کی تلاوت فرمانی ہے اللہ والوں اللہ پاک آپ کو کروڑو کا مالک بنا دے گا میرے بھائیوں وقت کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل کیا ہے وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اللہ والوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چنل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں چنل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن بیل پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانے کی جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں روزانے کے جو وظائف ہوتے ہیں جو مسترد وظیفے ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر ڈیلی بیزنس پر حاضر ہوتا رہوں گا اللہ والوں ابھی تک آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ویڈیو کو کٹ کٹ کر دیکھا ہے آپ لوگ اب ویڈیو کو کٹ کے مت دیکھئے گا آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اللہ والوں وظیفے کو سمجھو گی نہیں تو عمل کیسے کرو گے آپ لوگوں کو کس طرح سے وہ چیز ملے گی جس چیز کا آپ رب سے سوال کرو گے آپ لوگوں نے آج اپنا چہرہ دیکھ کے نہیں مانگنا بلکہ اللہ پاک کی شان دیکھ کے مانگنی ہے اللہ والوں سب سے پہلے باوزو ہو کر مسلے پر بیٹھ جاؤ باوزو ہو جاؤ وزو کر لو اچھی طریقے سے پھر مسلے پر بیٹھ جاؤ مسلے پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پاک پر درود پاک پڑھنا ہے اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور درود پاک آپ لوگ گیارہ بار پڑھیں گے کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ کوئی ممانت نہیں کہ آپ لوگ درود عبرہیمی پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر سلاللہ وآلہ محمد پڑھنا چاہتے ہیں یا سلاللہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کو بہتر لگے جو آپ کو پسند ہو آپ لوگ اس درود پاک کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اب آپ لوگ اپنے جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں جو آپ کی حاجت ہے جیسی آپ اپنی تقدیر کو لکھوانا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور ان ساری چیزوں کا تصور کر لیں ایک بار آپ لوگ اپنے دل میں ان ساری چیزوں کا نام لے لیں ان مقصدوں کا نام لے لیں آپ لوگ غریب ہیں تو اللہ پاک سے غنی ہونے کے لیے دعا کریں اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں تو اللہ پاک سے برکت کی دعا کریں اگر آپ لوگ لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں پھر آپ لوگ کامل شفا کی دعا کریں اللہ پاک ضرور آپ کو عطا کرے گا اللہ والو آج رب کی ذات کو منانے کا وقت ہے آج مانگنے کا وقت ہے آج گل گلانے کا وقت ہے آج اہوزاری کرنے کا وقت ہے آج اپنے بگڑے کام کو سوارنے کا وقت ہے آپ کی مشکلات پریشانیاں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی کبھی کسی کے پاس جانی کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی دربدر کی ٹھوکرے کھانا نہیں پڑے گی صرف اور صرف اٹھارہ شبان چمیرات کے دن کا یہ خاصم خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھئے گا آپ کرزدار ہیں کڑزوں سے نیجات کے لیے پڑھ لیں آپ لوگ یقین کریں کرزدار دروازے پر آکے اگر آپ کو زلیل کرتے ہیں نہ رسوا کرتے ہیں جب کسی پر کرز ہوتا ہے یہ وہی بندہ جان سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کے دوست رشتدار عزیز و اقارت سب اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور وہ اکیلہ اپنا تماشا اپنے مخلے میں بنتا ہوا دیکھتا ہے اللہ والو آج کے دن آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کر لیں انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اپنے حضر امان میں رکھے گا اللہ پاک آپ کو اپنی امان عطا کرے گا اللہ والو ضرور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اللہ والو یہ عمل وہ عمل نہیں ہے کہ جو لوگ ایسے مو اٹھا کے بتا دیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کی کوپی بھی کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں بس یہ کہنا چاہتا ہوں ایک اچھی بات آپ لوگ کسی کو بتا دیتے ہو بس میرے لیے وہی کافی ہے ہم تو یہاں پر فی سبلی اللہ بیٹھے ہیں ہم تو ہر کسی مفض میں ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کو کوشش یہی کرتے ہیں کہ علاج کے ذریعے اور وظائف کے ذریعے اور دعاوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جا سکے اللہ والو بالخصوص آج وہ گھڑیاں ہیں آج وہ خاص وقت ہے کہ آپ لوگ مانگ سکتے ہیں اللہ پاک کو منا سکتے ہیں اور اللہ پاک بالخصوص آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ پاک سے دعا کریں گے تو آپ لوگوں نے آج کا یہ خاصم خاص وظیفہ کونسا ہے آپ نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا وظیفہ ہے جو کوئی بندہ شابان کے مہینے میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو عرشت الہی پر میرا رب راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا لادلہ بن جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رب کا لادلہ بن جائے تو پھر رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اس کے موہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو اس کے مقدر کے ستارے کو چمکا دو اس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دو اس کی زندگی سے تمام مایوسیاں پریشانیاں نکال کر مقدر میں کامیابیاں ہی کامیابیاں لگ دو جو بندہ اٹھارہ شابان چومیرات کے دن سبحان اللہ کو پڑھتا ہے آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک سو ایک بار پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک سو ایک بار پڑھتے ہی آپ لوگوں کی جو قسمت کا بنتالہ ہے وہ کھل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس اتنا پڑھتا ہے اور پڑھتے دوران آپ رب کریم کے لادلے بن رہے ہوں گے آپ نے اس بات کا گمان کرنا ہے جو بھی مانگو گے فرشتے غیب سے مدد لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے فرشتے ہر شے کو آپ کے سامنے رگ دیں گے اور کہیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے اللہ والو یہ گھڑیاں قبولیت کا وقت ہے بار بار نہیں آئے گا مہ شابان کا مہینہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کے انگلیوں پر صرف اور صرف ایک سو ایک بار پڑھنا ہے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے اور یہ آیت الکرسی کا عمل ہے اور ہر بندہ اس آیت الکرسی سے واقف ہے آپ لوگوں نے اس آیت الکرسی کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار جب آپ لوگ آیت الکرسی کو پڑھ لیں اس کے ساتھ فوراں سے آپ نے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے اللہ والو جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک و مولا تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے جب کوئی بندہ اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم جاری کرتی ہے یہ بندہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس لا پروہ اور بے قصو لاچار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گنہگار بندہ اس طرح سے اقرار کر رہا ہے میری ربویت کا اقرار کر رہا ہے اور مجھے راضی کرنے کیلئے کوششوں میں لگا ہوا ہے اور مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دوں گا اللہ والوں آپ نے اِنَّا نِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو صرف اور صرف گیارہ بار ہی پڑھنا ہے گیارہ بار عیت القرصی اور گیارہ بار یہ والی آیت اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے اور اس قرآنی آیت کو بھی آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی اونگلیوں پر پڑھیں گے اِنَّا نِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ اس کو صرف گیارہ بار پڑھیں گے پہلے آیت الکرسی پڑھی گیارہ بار پھر آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے اور یہ دونوں وظیفہ ملا کر ایک ہوں گے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسے نمبر پر جو عمل کرنا ہے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یہ اللہ پاک کا پاک نام ہے یا قاہیرو یا قاہیرو یا قاہیرو اللہ والو ان دو ناموں کو آپ لوگوں نے اگھٹا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے کیونکہ اللہ والو یا قاہیرو اور یا قاہیرو لفظ ایک ہی ہیں لیکن یا قاہیرو کے اندر اللہ پاک کا کم کہہ رہے اور یا قاہیرو کے اندر زیادہ اور شدید کہہ رہے تو اللہ والو جب آپ لوگ اللہ پاک کی اس اسم جلالی کو پکاریں گے اور رب کی جلالت کو پکاریں گے اور پکارتے رہے کہیں گے کہ یا رب زلجلال میرے دشمنوں کو حالات کر دے میرے معاملات میں آسانی فرما دے غریبی بھی میری دشمن ہیں غریبی بھی دشمن ہیں اس کو بھی حلق کرنا ہے تندستی بیل اچاری اور شیطانوں کا شر اور جادو جنات جو بھی معاملات آپ پر ہوئے ہیں انشاءاللہ ان دو ناموں کی پڑھنے کی برکت سے یقین کریں چٹکیوں میں کٹ جائیں گے چٹکیوں میں کیونکہ ان دو ناموں کی بڑی فضیلت ہے بس ان دو ناموں کو آپ نے اگھٹا پڑھنا ہے یا کاہیرو یا قہارو ایک ہوا یا کاہیرو یا قہارو دو ہوئے یا کاہیرو یا قہارو تین ہوئے اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تذبی یعنی ایک سو ایک بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والو جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں فوراں سے اب آپ لوگوں نے آخری عمل اور ایسا وظیفہ ہے یہ کہ یہ عمل اس عمل کی یقین کر ریر کی ہڈی ہے چھومی رات کے دن اس وظیفے کو نہیں چھوڑیے گا جو بندہ صرف اس وظیفے کو ہی پڑھ لے گا اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی یہ عمل ایسا ہے یہ صورت ایسی ہے اللہ پاک کو یہ صورت بڑی محبوب ہے یہ صورت الکوسر ہے اس صورت مبارکہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے ایک سو انتیس بار جب آپ لوگ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ والو یقین کریں چھپڑ پھاڑ کے رزق برسے گا اس طرح سے رزق برسے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے اللہ پاک کی ذات آپ کو اس قدر نوازے گی اس قدر نوازے گی آپ لوگ حیران دے جائیں گے اللہ والو یہ وقت ہے مانگنے کا اللہ والو یہ لمحات ہے مانگنے کے اگر آج نہیں مانگو گے تو پھر کم مانگو گے وہ دن دور تو نہیں کہ جب ہمارے انگوٹوں کو باندھیا جائے گا جب ہماری ناک اور موں میں رونیاں ٹھوز دی جائیں گی جب رشتدار بھی ہمارا نام لینا چھوڑ دیں گے اور ہمیں چنازہ کہیں گے ہمیں لاشا کہیں گے ہمیں میت کہیں گے اس طریقے سے پکارا جائے گا اللہ والو کہ اس دن کا انتظار ہے کہ اس وقت کا انتظار ہے جب بلکل بے بس اور لاچار ہو جائیں گے اللہ والو پہلے ہی اللہ سے توبہ کر لو پہلے ہی اللہ سے صلاح کر لو وہ رب راضی ہو جائے گا بعد میں وہ راضی نہیں ہوگا ناک گستے رہ جاؤ گے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود پاک دوبارہ پڑھ لینا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ کیا کریں گے ہاتھ اٹھا کے باپ لوگوں نے دعا کرنی ہے دعا آپ لوگ ایک اچھے انداز میں کریں گے جو بھی آپ کا انداز ہو لیکن اللہ والو آج اٹھارہ شعبان اور جمعیرات کا دن ہے اس کے خاص دعا میں اپنا نام ضرور شامل کریے گا چھوٹی سی دعا ہے اس میں ضرور اپنی آمین کو لکھوائیے گا اور اپنا پورا نام بھی ضرور لکھ دیجئے گا یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا مالک و مولا یا مالک کریم یا ازل قوت المتین تیرے آجز و اچار گناہ گار بندے نے میرے مولا چھوٹا سا وظیفہ یہ کیا اور کرنے کی کوشش کری اور بتانے کی کوشش کری میرے مولا یہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کو اس عمل کو بالخصوص کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ قویرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہماری تنگ دستیوں کو دور فرما میرے مولا اس ماہ مبارک ماہ شابان کے صدقے دفل میرے مولا ہم سب کی تمام نیک حاجاتوں کو پورا فرما میرے مولا ہم سب سے تو راضی ہو جا بے شک تو راضی ہونے والا ہے بے شک اگر تو راضی نہیں ہوگا تو پھر کون راضی ہوگا میرے مولا ہمیں اجتقامت عطا فرما میرے مولا سیدھے راستے پر چلا اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا اس راستے سے بچا جس پر تو غضب ناک ہوا میرے مولا مرتبہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے دماغ سے نکال دے میرے مولا جو ماہ رو رہی ہیں جو پریشان ہیں جن کے بچے ان کی بات نہیں سنتے میرے مولا ان سب اماؤں کو استقامت عطا فرما ان کے قلب کو منور فرما ان کے قلوب کو مضبوط فرما میرے مولا ان کے بچوں کو فرما بگار بنا آمین 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 ایک بار آمین ضرور اپنے پورے نام صاحب لکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وزیفی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ